کل تین آداب کا تذکرہ ہوا تھا نمبر ایک اخلاص کہ طالب علم کی نیت خالص ہو علم حاصل کرنے کا مقصد رب راضی کرنا ہو رب کو راضی کرنا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس آرڈر پہ عمل کرنا مقصود ہو جس آرڈر میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ علم لو دوسرا عدب طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے جی کہ میں نے جہالت اپنے آپ سے بھی دور کرنی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے انہیں علم دینا ہے علم کی روشنی انہیں دینی ہے اور تیسرے نمبر پہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں نے شریعت کا دفاع کرنا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ماشاءاللہ کل کا درس آپ کو یاد ہے اب میرے بھائی چوتھا عدب چوتھا عدب یہ ہے کہ وہ مسائل جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں طالب علم کا سینہ کھلا ہونا چاہیے کشادہ ہونا چاہیے اور یہاں اختلافی مسائل سے مراد کون سے مسائل ہیں وہ مسائل ہیں جن کی بنیاد اجتہاد ہے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہوتا ہے وہاں دل اتنا کشادہ نہیں ہونا چاہیے وہاں دل تنگ ہی بہتر ہے قرآن کی عیت آگئی ہے اب قرآن کی عیت ہی لینی ہے کہیں اور نہیں جانا حدیث آگئی ہے حدیث پہ عمل کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا لیکن وہ مسائل جن کا حل وعدے طور پہ قرآن میں نہ ہو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث میں نہ ہو بلکہ ان کی بنیاد اجتہاد پہ ہو وہاں ایک طالب علم کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے شیخ نے آگے چل کر اس کی مثال بھی دی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں آپ میں سے کئی بھائیوں نے یہاں دیکھا ہوگا اور کئی لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ رکوع کے بعد یہاں پہ بہت سے لوگ ہاتھ بانتے ہیں اب یہ آپ لوگوں کے لئے نئی چیز ہے تو اب یہ وہ مسئلہ ہے جس میں گنجائش ہے ہاتھ باندھنے کی بھی اور ہاتھ چھوڑنے کی بھی آگے چل کے دلائل آئیں گے تو ایسے مسائل میں طالب علم کو وسط زربی سے کام دینا چاہیے ایسے ہی آپ دیکھ لیں یہ رفع لیدین کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد تو حدیث پہ ہے لیکن یہاں پہ آپ یہ تو کریں کہ کسی کو صحیح نماز کا طریقہ بتائیں رفع لیدین کی حدیث بتائیں لیکن رفع لیدین نہ کرنے والے کو مارنا اس کی پٹائی کرنا اسے مسجد سے نکال دینا ایسے ہی وہ لوگ دو رفع لیدین کے قائل نہیں ہیں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے صحیح حدیث ثابت ہے تو دی لیکن رفع لیدین نہ کرنے والوں کو اپنی مسجد سے نکال دینا ان کی اگلیاں توڑ ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ ان کی وجہ سے مسجد پنیر ہو گئی ہے اس آج تک پہن جانا یہ ایک تابع علم کو زیب نہیں دیتا اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسا زمانہ رہا ہے اور کچھ علاقوں میں اب بھی موجود ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد پنیر ہوتی تھی اسی سے مطالبہ کرتے تھے کہ مسجد تو نے دھونی ہے بھئی اسی کی وجہ سے مسجد پنیر ہوئی ہے وہ دھوے گا تو کیسے پاک ہوگی ہو جائے گی پاک تو یہ عجیب و غریب سختیاں وغیرہ یہ ایک تابع علم میں نہیں ہونی چاہیے تو برحال اب آتے ہیں کتاب کے معلف کی عبارت کی طرف وہ کہتے ہیں چوتھا عدب یہ ہے جو ایک تابع علم میں ہونا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل میں سینہ کشادہ ہونا چاہیے آپ اپنے دنائل دیں اس میں کوئی طرح نہیں ہے لیکن دوسرے کو کافر سمجھنے تک نہ جائیں اَنْ يَكُونَ صَدْرُهُ رَحْبًا فِي مَوَاطْنِ الْخِلَافِ الَّذِي مَصْدَرُهُ الْإِجْتِحَادِ کتاب کے معلف کہتے ہیں کہ وہ اختلافی مسائل جن کی بنیاد اجتحاد پہ ہیں علماء کرام کی کاوش ہے کہ انہوں نے کسی نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے کسی نے کہہ دیا حرام ہے وعدہ طور پہ اس کے پیچھے کوئی عیت یا حدیث نہیں ہے یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہاں طالب علم کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے لِأَنَّ مَسَائِلِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ کتاب کے معلف کہتے ہیں کہ وہ مسائل جن میں علماء کرام میں اختلاف ہے یہ دو طرح کی ہیں نمبر ایک اِمَّا أَن تَكُونَ مِمَّا لَا مَجَالَ لِتِحَادِ فِيهِ وَيَكُونُ الْأَمْرُ فِيهَا وَاضِحَا فَهَادِهِ لَا يُعْضَرُ أَحَدٌ بِمُخَالَفَتِحَا کچھ وہ مسائل ہیں جن میں اجتحاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اجتحاد کی کیوں کیونکہ قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے اس مسئلے میں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اجتحاد کی گنجائش ہے اور معاملہ ان میں بالکل واضح ہے تو یہاں پہ جو قرآن کی عید کی یا نبیل اسلام کی حدیث کی مخالفت کرے گا ہم اسے معذور نہیں جانیں گے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے وَإِمَّا أَن تَكُونَ مِن مَا لِلْإِجْتِحَادِ فِيهَا مَجَارٌ فَهَادِهِ يُعْضَرُ فِيهَا مَنْ خَالَفَهَا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد اجتحاد پہ ہوتی ہے ان میں وعدے طور پہ کوئی عیت نہیں ہوتی وعدے طور پہ کوئی حدیث نہیں ہوتی یہاں پہ جو مخالفت کرے گا ہم اسے معذور جانیں گے وَلَا يَكُونُ قَوْلُكَ حُجَّتْنَ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ فِيهَا اور یہ مسائل جن کی بنیاد اجتحاد پہ ہے ان مسائل میں آپ کا موقف دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ کہیں گے میری بات حجت ہے جبکہ اس مسائل میں وعدے طور پہ ایتی حدیث نہیں ہے تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میری بات حجت ہے تو ایسے مسائل جن میں وعدے طور پہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز نہ ملے یہ جو مسائل ہیں ایسے اختلافی مسائل ان میں آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے کتاب کے مولف کہتے ہیں وَأَنَا أُرِيدُ بِهَادَا مَا لِلْرَعْيِ فِيهِ مَجَال میری مراد وہ مسائل ہیں جن مسائل میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے وَيَسَعُ لِنسَانَ فِيهِ الْخِلَافِ جن مسائل میں اختلاف کرنا ممکن ہے امَّا مَنْ خَالَفَ طَرِيقَ السَّلَف فَهَادِهِ لَا يُقْبَل مِنْ أَحَدٍ مُخَالْفَةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحِ لیکن وہ مسائل جن میں صحابہ اکلام سے سلف صالحین سے کوئی قول ثابت ہے ان کا ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے جیسا کہ عقیدہ کے مسائل ہیں یہاں پہ جو سلف صالحین کی مخالفت کرے گا اس کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے لیکن فِي المسائل الاخرى اللَّتِ لِلْرَعْي فِيهَا مَجَال لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَّخَدْ مِنْهَا دَلْخِلَافِ مَطَعْنٌ فِي الْآخَرِينَ اَوْ يُتَّخَدْ مِنْهَا سَبَبٌ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْدَا تو دیگر جو اختلافی مسائل ہیں جن میں وعدے طور پر دلائل نہیں ملتے جن میں صرف صالحین کا موقف واضح نہیں ہے ان مسائل میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو اسے تانو تشنیق کا نشانہ بنانا اس سے بغض و دعوت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي أُمُورٍ كَثِيرًا کتاب کے مولف کہتے ہیں صحابہ اکرام کا آپس میں بہت سے مسائل میں اختلاف تھا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَّلِيَ عَلَى اِخْتَلَافِهِمْ فَلِيَرْجِعِ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ يَجِدْ الْخِلَافَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرًا جو چاہتا ہے کہ مجھے وہ مسائل بتائے جائیں جن مسائل میں صحابہ اکرام میں اختلاف تھا اسے چاہئے کہ ان اعثار کا ان اقوال کا مطالعہ کرے جن میں صحابہ اکلام کے اختلاف کا تذکرہ موجود ہے وَهِيَ عَضَمْ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَحْدَهَ النَّاسُ حَادِ الْأَيَّامِ دَيِّدَلًا لِلْإِخْتَلَافِ اور صحابہ اکلام کے وہ مسائل جن میں ان میں اختلاف تھا وہ ان مسائل سے کہیں بڑے ہیں جن مسائل میں آج کے اختلاف ہوتا ہے تو کچھ لوگ وہاں اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی مخالفت کرنی ہے حتیٰ کہ پارٹی بازی شروع جاتی ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس عالم دین کے ساتھ ہوں دوسرا کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں میں اس جماعت کے ساتھ ہوں میں اس جماعت کے ساتھ ہوں اور معاملہ ایسے پھر ہوتا ہے جیسے پارٹی بازی ہے ہر آدمی اپنے مسرق کی تحید کر رہا ہے ہر آدمی اپنے جماعت کی تحید کر رہا ہے یہ نہیں دیکھے کہ حق کدھر ہے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے کیا دیکھنا ہے میرے مسرک والے کیا کہہ رہے ہیں میرے مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو میرے مسرک نے کہہ دیا بس وہی آکھ ہے من ذالک مثلا کتاب کے مولم کہتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں جیسا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جب آپ رکو سے اٹھیں تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ نہ رکھیں بل ارسلہ بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں الاجم بھی اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اپنی رانوں کی سیڑ پہ فَإِلَّمْ تَفَل اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بٹی ہیں یعنی کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں اب کچھ لوگ ہاتھ بانتے ہیں اب ہاتھ چھوڑنے والا ہاتھ باندنے والے سے کہے کہ اگر آپ ہاتھ باندے رکھیں گے تو آپ بٹی ہیں تو یہ غلط ہوگا کہتے ہیں کتاب کے مولف کلمة مبتدع لیست حینتن على النفسی بٹی کہہ دینا کسی کو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تُو بٹی ہے اس وجہ سے کہ تُو رکو کے بعد ہاتھ بانتا ہے تو میرے سینے میں اس کے بارے میں نفت پیدا ہوگی لأن الانسان بشر کیونکہ میں بشر ہوں انسان بشر ہے وَنَحْنُ نَقُولُ هَذِي الْمَسْأَلَىٰ فِيهَا سَعْتٌ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں علم اختلاف کی گنجیش ہے اِمَّا اَنْ يَضَاهَا اَوْ يُرْشِلَهَا کوئی ہاتھ باندھ لے رکو کے بعد کسی بات ہو رہی ہے رکو کے بعد کو ہاتھ باندھ لے یا چھوڑ دے یہ گنجیش ہے وَلِهَادَا نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ يُخَيَّرَ بَيْنَ يَضَاهَدَهُ الْيُمْنَىٰ الْيُسْرَىٰ وَبَيْنَ الْإِرْسَالِ اسی لئے امام احمد فرماتے ہیں کہ نماضی کو اختیار ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھ لے تو باندھ لے چھوڑنے ہے تو چھوڑ دے لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ وَاسِ کیونکہ اس میں گنجیش ہے یہ معاملے میں وسط ہے اس مسئلے میں وسط ہے اچھا میرے بھائیو اب یہ بات ہو رہی ہے کس جگہ کی رکو کے رکو کے رکو کے بات کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجیش ہے لیکن رکو سے پہلے بھی کئی لوگا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں دیکھا آپ نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا رکو سے پہلے بھی کئی لوگا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے ملک میں موجود ہیں صحابہ کے نام سے بغدو دعوت رکھنے والے میں ان کی بات نہیں کر رہا ان کو چھوڑیں بات ہو رہی ہے ان کی جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں شافی مالکی ہمبلی اہل حدیث اپنے آپ کو سننی کہنے والے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کون ہیں کہتے ہیں ہم امام مالک کو ماننے والے ہیں تو بھئی امام مالک کی کتاب پر کر دیکھیں امام مالک کی بقیدہ حدیث کی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے جی نہیں بول گئے ہیں تھوڑا سا بول گئے ہیں ہاں جی امام مالک کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے کوئی بھائی تو بتائے موتا اللہ آپ کو جائے خیر دے اب وہ حاضر آئی موتا مسلم جو ہے امام محمد کی کتاب ہے ٹھیک ہے تو موتا امام مالک کی کتاب ہے امام مالک اپنی حدیث کی کتاب میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس حدیث میں مسئلہ آیا کہ ہاتھ باندھنے چاہیے مالکیوں تم کیوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہو کہتے ہیں نہیں ہم امام مالک کے مقلد ہیں بھئی امام مالک کی کتاب مجود ہے اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں امام مالک کی رویت کرتا حدیث تو کیوں نہیں مانتے ہو نہیں جی ہم مقلد ہیں بھئی امام مالک رحمہ اللہ نے اگر ہاتھ چھوڑے تھے تو اس کی وجہ تھی اس کا کوئی شباب تھا کہتے ہیں کہ انہیں وقت کے بادشاہ سے اتنی مار پڑی تھی کہ ان کے ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنا بوجھ برداشت کر پاتے تو وہ ہاتھ چھوڑ دیا کرتے تھے اب ان کا تو ذر ہو گیا کوئی وجہ ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کیا معذور ہیں تمہارا کیا عذر ہے کیا تم نے کلمہ امام مالک کا پڑا ہے کلمہ کس کا پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے اور امام مالک کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں ناظر فرمائے امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ہماری باتیں ریجلٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے اور وہ کون ہیں جنابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے بس دوسرا کوئی نہیں ہے کوئی صحابی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی ہر بات ماننی ضروری ہو جن کی ہر بات ماننی ضروری ہے وہ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس تو اس لیے میرے بھائیو اب یہ جو رکوع سے پہلے جو ہاتھ باندنے اور چھوڑ دینی یہاں پہ جو اختلاف کرے گا ہم وہاں پہ اس سے بات کریں گے اس پہ انکار کریں گے اسے سمجھائیں گے یہاں خموصی رہیں گے لیکن رکوع کے بعد جو ہاتھ باندنے اور چھوڑ دینی ہے یہاں پہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کتاب کے مولف کہہ رہے ہیں اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہتے ہیں اب آپ کہیں گے آپ کی کیا رائے ہیں اس مسئلے میں کہتے ہیں ولیکن ماہی سنت اندہ تحریری حادی المسئلہ یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم اس کا دراسہ کریں اس کی سٹڈی کریں اس کی تحقیق کریں تو سنت طریقہ ہے کیا کس مسئلے میں رکوع کے بعد رکوع سے پہلے کی بات تو ختم ہو گیا اب بات ہو لیے رکوع کے بعد کی میرے بھائی مجھے چراغ ترے اندھیرہ نظر آ رہے ہیں کئی بھائی میرے قریب بیٹھ کے درس کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ مناسب مناسب نہیں ہے چلیں گی کہتے ہیں اب آپ پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے پھر اس مسئلے میں کس مسئلے میں رکوع کے بعد کہنا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے اور ماننے میں تو کہتے ہیں فَلْجَوَابُ میرا جواب یہ ہے اَسْسُنَّا أَنْ تَضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَاتِ میرے نزید سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع کے بعد دیا ہاتھ بے ہاتھ پہ رکھیں اذا رفات امن رکوعی جب رکوع سے آپ سار اٹھائیں کَمَا تَضَعُهَا اِذَا كُنْتَ قَائِمًا جیسا کہ آپ ہاتھ بانتے ہیں رکوع سے پہلے وَالدلیل دلیل کیا ہے کہ دلیل بخاری شیف کی حدیث ہے جسے ساحل بن سعید رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساحل بن سعید کون ہے صحابی ہیں ساحل بن سعید اَسَائِدِ رضی اللہ تعالیٰ نور کہتے ہیں کَانَ النَّاس يُؤْمَرُون اَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَا اَلَىٰ اَدْرَاهِ الْيُسْرَىٰ فِي الصَّلَىٰ کہ لوگوں کو حکم تھا لوگوں کیا تھا بہتر ہوا کہ حکم ہوا حکم تھا لوگوں کو حکم تھا کہ آدمی نماز میں دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے نماز میں دائیں ہاتھ کس پہ رکھے بائیں بازو پہ دائیں ہاتھ کہاں رکھے بائیں دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھے یہ دیکھیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی احتیلی پہ بھی تھا کلائی پہ بھی تھا بازو پہ بھی تھا تو اس لحاظ سے ہاتھ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور آپ کا دائیں ہاتھ کچھ احتیلی پہ آ جائے کچھ کلائی پہ آ جائے کچھ بازو پہ آ جائے سب حدیث پہ عمل ہو جائے تو بارال اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حکم تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں نماز میں یہاں یہ نہیں آیا رکوع سے پہلے کہ رکوع کے بعد کیا ہے نماز میں اب سجدے میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ سجدے میں دائیں ہاتھ کہاں ہوگا زمین پہ ہوگا رکوع میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ رکوع میں دائیں ہاتھ کہاں ہوگا گھٹنے پہ ہوگا دو سجدوں کے درمیان اس پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہاتھ کدھر ہوتا ہے رانوں پہ ہوتا ہے بھٹنے پہ ہوتا ہے تو پھر یہ کونسی حالت باقی رہ گئی رکوع سے پہلے کی رکوع کے بعد کی وہ کہتے ہیں آپ غور کریں کتاب کے مولئے کہہ حالت ہے وَذَلِكَ يَشْمَلَ الْقِيَامَ قَبْلَ الرُقُوعِ وَالْقِيَامَ بَعْدَ الرُقُوعِ تو حدیث میں وہ قیام بھی داخل ہے جو رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی داخل ہے جو رکوع کے بعد ہوتا ہے کہتے ہیں میرے نزیق تو پھر یہ ہے لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میرے نزیق آپ ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ہاتھ باندھنے والے کو آپ بلتی کہیں یہ اچھی بات نہیں ہے فَيَجِبُ أَلَّا نَأْخُدَ مِنْ هَادَ الْخِلَافِ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ وَالْنِزَا کہتے ہیں اس اختلاف کو لڑائی جوڑے کی بنیاد بنا لینا سبب بنا لینا یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے لِأَنَّنَا كُلَّنَا نُرِيدُ الْحَقَّ ہم سب حق کی تلاش میں ہیں ہم سب کس کی تلاش میں ہیں اگر واقعین کو حق کی تلاش میں ہو میرے بھائی یہ سور یاد اکھیے گا اگر واقعین کو حق کی تلاش میں ہو پھر وہ یہ کہے یا وہ کہے اس میں نرمی ہے لیکن ایک آدمی حق کی تلاش میں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بس جو میرے مسلک نے کہہ دیا میری جماعت نے کہہ دیا میرے پیر صاحب نے کہہ دیا وہی حق ہے یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ یہ حق کو پیر صاحب کے مطابق بنانا چاہتا ہے یہ حق کو اپنی جماعت کے مطابق یہ یہ حق میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم سب حق کی تلاش میں ہیں ہم سب نے وہ کیا ہے جو ہمارے اجتحاد نے کہا ہے جب صورت حال یہ ہے تو پھر ہمیں ایسے مسائل میں علماء کے درمیان دشمنی نہیں پیدا کرنی چاہئے ان کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کرنا چاہئے اور علماء ہمیشہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے کچھ مسائل میں اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن ان کی خوبی کیا تھی جب حدیث آتی تھی تو وہ پھر اختلاف چھوڑ دیتے تھے بس یہ فرق یاد رکھئے گا کہتے اذن فَالْوَاجِبُ عَلَىٰ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَكُونُوا يَدَ الْوَاحِدَا طلاب کو چاہئے کہ وہ متحد ہو کر رہیں وَلَا يَجَعْلُوا مِثْلَ هَادَ الْخِلَافِ سَبَبًا لِلْتَبَاعُدِ وَالْتَبَاعُدِ ایسے اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوری رکھنا ایک دوسرے سے بغد و دعوت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے بَلْوَاجِبُ عَلَىٰ خَالَفْتَ صَاحِبَكَ بِمُقْتُدَ دَلِيلِ عِنْدَكَ وَخَالَفَكَ هُوَ بِمُقْتُدَ دَلِيلِ عِنْدَهُ اَنْتَجَعْلُوا أَنفُسَكُمَ لَا تَلِيقٍ وَاعِدْ وَأَنْتَزَادَ الْمَحَبَّةُ بَيْنَكُمَا اگر آپ اپنے تعلیم ساتھی کی محافظت کرتے ہیں دلیل کی وجہ سے مسرک کی وجہ سے نہیں جماعت کی وجہ سے نہیں پیر کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے اور وہ بھی دلیل کی وجہ سے آپ کی محافظت کا رہا ہے پھر تو آپ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو گیا آپ دونوں دلیل کی تلاش میں ہیں تاثب نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تاثب نہیں ہے تو پھر تو آپ دونوں کا طریقہ ایک ہو گیا آپ کی آپس میں محبت بڑھنی چاہیے وَلِهَادَ کتاب کے مولف کہتے ہیں فَلَعْنُوا لُحِبُّ وَلُحَلِّعُ شَبَابَ لَا الَّذِينَ عِندَهُمُ الْآنِ اتْتِدَاهًا قَوِيًا اِلَىٰ اَنْ يَقْلِنُوا الْمَسَائِلَ بِالدَّلَائِلِ وَأَنْ يَبْنُوا عِلْمَهُمَا لَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ کتاب کے مولف کہتے ہیں ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے اور ہم ان نوجوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں جن کے پاس بہت مضبوط رجوعان ہے اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں مسئلے کی دلیل بھی ہونی چاہیے مسئلے کی کہہ رہے ہیں ہمیں ان نوجوانوں سے محبت ہے جو کہتے ہیں ہر مسئلے کی دلیل ہونی چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد اللہ کی کتاب پہ ہوگی اور اللہ کے رسول کی حدیث پہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَرَا أَنَّهَادَ مِنِ الْخَيْرِ ہم سب تے ہیں یہ خیر کا کام ہے کیا خیر کا کام ہے نہیں دلیل مانگنا ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا کہ میں اگر رفوی دین کرتا ہوں تو دلیل کیا ہے نہیں کرتا دلیل کیا ہے ہر مسئلے کی دلیل تلاش کرنا وَأَنَّهُ يُبَشِّرُ بِفَتْحِ عَبْوَابِ الْعَلْمِ مِن مَنَاہِدِهِ الصَّحِيحَا اس میں ہمیں خوشخبری مر رہی ہے کہ علم کے دروازیں صحیح جاگہ سے کھر رہی ہیں وَلَا نُرِيدُ مِنْهُمْ اِنْ يَجَعْلُ ذَالِكَ سَبَبًا لِتَحَزُّبِ وَالْبَغْضَى لیکن ایسے نوجوانوں سے ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اختلافات کو پارٹی بازی اور بغض و دعوت کا سبب نہ بنائیں اللہ تعالی نے فرمایا اپنے نبی سے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَعَا لَسْتَهُمْ مِنُمْ فِي شَيْفِ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر لیا اور پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے جماعتوں میں تقسیم ہو گئے آپ ان سب سے لا تعلق ہیں یعنی کہ آپ ان میں سے کسی سے تعلق نہ رکھیں جو پارٹیوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو گئے فَالَّذِينَ جَعْلُونَ اِنفُسَهُمْ اَحْزَابًا يَتَحَزَّبُونَ الِلِيهَا لَا نُوَافِقُمْ عَلَى ذَالِكَ وہ لوگ جو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور اپنی جماعتوں کے لیے وہ تعصب رکھتے ہیں ہم ان کے موافق نہیں ہیں لِأَنَّ حِزْبَ اللَّهِ وَاحِدْ اللہ کی جماعت ایک ہے اللہ کی جماعت ایک ہے وَنَرَا أَنَّ اِخْتَلَافَ الْفَحْمِي لَا يُوجِبْ اَنْتَبَاغَدَ النَّاسُ کسی عید کے سمنے میں اختلاف ہو جانا کسی حدیث کے سمنے میں اختلاف ہو جانا اس کی وجہ سے آپس میں بغد و دعوت رکھنا یہ درست نہیں ہے کسی دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا یہ درست نہیں ہے فَيَجِبُ عَلَى طَلَبَةَ الْعِلْمِي يَكُونُ اِخْوَى طالبیموں کو چاہیے کہ بھائی بھائی بن کر رہیں حتیٰ وَنِخْتَلَفُوا فِي بَعْدِ المسائلِ اگر کچھ فلی مسائل میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے پھر بھی بھائی بھائی بن کر رہیں وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ اَنْ يَدْعُ الْآخَرِ بِالْهُدُوئِ وَالْمُلَاقَشَةَ اللَّتِ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهُ وَالْوَصُورِ الْعِلْمِي اور ایک دوسرے کو دعوت دیں وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ بحث و مباسہ کے ساتھ وہ بحث و مباسہ جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو کیا ہو؟ یہ نہیں کہ میں نے اپنے مسئل کو جتوانہ ہے آج ہماری کانڈر نہیں لگنی چاہیے ہم نے شکست نہیں کھانی جو بھی ہو جائے چاہے قرآن کی تعویلیں کرتے رہیں چاہے حدیث کی تعویلیں کرتے رہیں نہیں اختلاف ہے کچھ مسئل میں آپ حل کریں حل کیسے؟ سکون کے ساتھ پیار کے ساتھ احترام کے ساتھ بحث و مباسہ کریں بحث و مباسہ کرتے ہیں دل میں نیت کیا ہو؟ حق تک پہنچنا ہے اللہ کو رادی کرنا ہے وَبِهَادَا تَحْصُلُ اُلْفَ جب یہ نیت ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا پھر یہ زد اور یہ سختی ختم ہو جائے گی جو کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے کچھ لوگ بحث و مباسہ کرتے ہوئے لنائی جگڑے تک پہنچ جاتے ہیں اس سے مسلمانوں کے دشمن خوش ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں امت میں جب آپس میں خلاف ہوتا ہے تو اس سے امت کو شدید اقصان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَطِيُ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ کی تاعت کرو اور کس کی تاعت کرو اللہ کی رسول کی وَلَا تَنَازَوُ ایک دوسرے سے اختلاف مد کرو فَتَفْشَلُ اگر اختلاف کرو گے تو تم بزر بن جاؤگی وَتَذْحَبَرِيْهُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وَصْبِرُوا صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے بھئی اگر کسی مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلاف کی کوئی حقیقت ہے تو ایسے اختلاف کو برداز کیا جائے لیکن یہ کہنا کہ اختلاف اور ہونا چاہیے کئی لوگ یہ رویت پڑھتے ہیں آپ نے بھی سنی ہوگی اختلاف امتی رحمہ کہ میری امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے یہ سنی رویت آپ نہیں کہتے ہیں جو امت میں جو اختلاف ہے اچھی بات ہے یہ تو اللہ کی رحمت ہے غلط ہے یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْرَحِمَ رَبُّكُ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اختلاف میں وہ نہیں پڑھیں گے جن پہ رب کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہنے ہیں رحمت ان پہ ہے جو اختلاف میں نہیں پڑھتے تو یہ رویت منگرد قسم کی ہے اس کو رواج یہ دی جاتا ہے رواج نہیں دینا چاہیے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں اور جس مسئلے میں قرآن کی عید نہ ملے حدیث نہ ملے وہاں پہ اجتہاد ہوتا ہے تو وہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے کہتے ہیں وَقَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُمْ صحابہِ کلام يختلفون افی مُسْدِ حَادِ المسائل اس قسم کے مسائل میں وہ بھی اختلاف کرتے تھے وَلَاكِنَّهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدْ عَلَى مُحَبَّةٍ وَأْتِلَابٍ لیکن وہ یقجام تھے اور محبت کرنے والے تھے بَلْ اِنِّيَ قُونُ بِسْسَلَاحتٍ بلکہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں اِنَّ الْرَجُلَ اِذَا خَالَفَكَ بِمُقْتَزَدْ دَلِيلِ عِندَهُ فَإِنَّهُ مُوافِقٌ لَكَ فِي الْحَقِيقَةَ لِأَنَّ كُلَّمْ مُنْكُمَا قَالِبٌ لِلْحَقِيقَةَ اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف رکھتا ہے دلیل کی بنیاد پہ تو وہ آپ کا مخالف نہیں ہے آپ کا موافق ہے کیونکہ اس کا بھی نظریہ یہی ہے کہ چلنا کس پہ ہے دلیل پہ قرآن پہ ردیس پہ وَبِالتَّالِفَ الْحَدَفُ وَاحِدُ آپ دونوں کا حدف ایک ہے منزل ایک ہے وَهُوَ الْوَصُولِ الْحَقِيَاً دَلِيل اور وہ منزل کیا ہے کہ ہم نے حق تک پہنچنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ کس کے ساتھ ہے دلیل کے ساتھ فَهُوَ اِذَنْ لَمْ يُخَالِفْكَ اس لیے اس نے آپ کی مخالفت نہیں کی مَا دُمْتَ تُقِرُّ أَنَّهُ إِنَّمَا خَالَفَكَ بِمُقْتَدْ دَلِيلِ عِندَهُ فَإِنَ الْخِلَافِ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ مجھ سے کسی دلیل کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کا مخالف نہیں ہے وَبِهَادِ الطَّرِيقَةَ تَبْقَ الْأُمَّتُ وَاحِدَا اس طرح سے امت ایک ہو جائے گی وَإِخْتَلَفَكْوِ بَعْدِ المسائل لِقِيَامِ دَلِيلِ عِندَا اگرچہ کچھ مسائل میں اختلاف رہے گا دلیل کی وجہ سے اَمَّا مَنْ عَالَدَ وَكَابَرَا حق وعدے ہو جانے کے بعد جو زد دکھائے حق درمی کرے اور حق قبول نہ کرے تو اس سے وہی سنو کرنا چاہیے جس کا وہ حق دار ہے جو دلیل وعدے ہونے کے بعد بھی دلیل کو نہ مانیں دارے بانیں جی امارے فلان بزرگ کو خواب آیا تھا ادھر قرآن سنایا جارہ تو بزرگوں کے خواب سنا رہا ہے مقابلے میں ادھر قرآن سنایا جارہا ہے تو کہہ رہا ہے میرے بزرگوں کا فتوہ ہے تو جو ایسی زد کرے ہر درمی کرے تو اس سے پھر وہ ہی کچھ کرنا چاہیے جس کا وہ حق دار ہے اب کتنے عداب ہو گئے علم کے پہلا کیا تھا دوسرے نمبر پہ کہ علم اس لیے لے کہ میں نے جہالت دور کرنی اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور تیسرے نمبر پہ اور چوتھے نمبر پہ طالب علم کے عداب میں سے یہ ہے کہ وہ اختلافی مسائل جن کے پیچھے اجتحاد ہو قرآن و حدیث ناوبر کے کیا ہو وہاں پہ آپ کا سینہ کیا ہونا چاہیے خوش آدہ ہونا چاہیے کھلا ہونا چاہیے اب کہتے ہیں پانچمہ عدب کہ جو علم لیا ہے اس پہ عمل بھی کریں پانچمہ عدب کیا ہے طالب علم کے عداب میں سے جو علم لیا اس پہ عمل بھی کریں اَن يَعْمَلَ طَالِبُ الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ عَقِيدَةً وَعِبَادَةً وَأَخْلَاقًا وَآدَابًا وَمُعَامَلَةً کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں چاہے عقیدے کا معاملہ ہو چاہے کسی عبادت کا معاملہ ہو چاہے اس چیز کا تعلق اخلاق سے ہو چاہے اس کا تعلق آداب سے ہو چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو کوئی بھی چیز ہے آپ نے علم پہ عمل کریں کچھ لوگ عقیدے میں قرآن و حدیث کے اوپر ڈھٹے رہتے ہیں توحید پہ رہتے ہیں شرک نہیں کرتے اچھی بات ہے لیکن جب دنیا کی باری آتی ہے دوکہ رشوت فراد نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہر معاملے میں اور کچھ لوگ عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور معاملات میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن عبادت کی باری آتی ہے نماز پڑھ لے ہوتے ہیں بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نبی علیہ السلام والا نہیں ہوتا حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو کہہ رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں آپ نے علم پہ عمل کریں لِالنہادہ ہوا ثمرت العلمی یہ ہے علم کا ثمرہ اور یہ ہے علم کا حاصل یہ ہے علم کا فیدہ کہ اس پہ کیا کیا جائے عمل کیا جائے وَحَامِلُ الْعِلْمِ كَلْحَامِلِ لِسَلَاحِهِ کتاب کے مولم کہتے ہیں جس کے پاس علم ہے صحبِ علم وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کے پاس اسلحہ ہے یہ اسلحہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے اور آپ کے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ علم اگر عمل کریں گے تو روضِ قیامت آپ کے لئے روشنی بن جائے گا آپ کے لئے دریل بن جائے گا اور اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لئے وَبَال بن جائے گا کہتے ہیں وَلِحَادَ ثَوَتَا عنِن نبی صلی اللہ علیہ وَقَال الْقُرْآنِ حُجَّتُ اللَّكَعُوا ایک صحیح حدیث میں آتا ہے مجرم صریف کے حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن یا آپ کے حق میں دلیل بنیں گا یا آپ کے خلاف دلیل بنیں گا آپ کے حق میں کب دلیل بنیں گا جب تلاوت کریں گے سمجھیں گے عمل کریں گے اور آپ کے خلاف دلیل بنیں گا جب تلاوت نہیں کی سمجھا ہی نہیں سمجھا تو عمل نہیں کیا تو پھر یہ آپ کے خلاف گوائی دے گا لَكَئِنَ عَمِلْتَ بِهِ وَعَلَيْكَئِنْ لَمْتَ عَمَلْ بِهِ کتاب کے مولم کہتے ہیں قرآن آپ کا ہے آپ کے حق میں ہوگا روزِ قیامت اگر عمل کریں گے عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کا مخالف ہے وَقَذَارِكَ كُنُدُ الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ بِتَصْدِيقِ الْأَخْبَارِ وَامْتِصَالِ الْأَحْكَامِ اسی طرح عمل کرنا چاہیے ان حادیث پہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں جو آپ سے کیا ہے بولیے آپ سے کیا ہے میرے بھائیو آج کیا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کے ذریعے منگرت روایات کو بہت روایت دیا جا رہا ہے ابھی کہلیں مجھے کسی نے رویت میں دی رویت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کا کیا ہوں شہر ہوں علی علم کے کیا ہے اور ابو بکر کسی کو چھت بنایا ہوا ہے کسی کو دوار بنایا ہوا ہے کسی کو کیا بنایا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہے بخاری شریف بلکل غلط ہے یہ بات نبی علیہ السلام سے چیز بلکل بھی ثابت نہیں ہے ایسے یہ آپ سنتے ہوں گے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کسی یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو علم کی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چہین جانا پڑے اور چہین میں قرآن پاک ہے کہ عدیس ہیں کیا وہاں پہ نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہے آپ نے علم کی ترغیب دی ہے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلام علم کی سب سے بڑھ کر ترغیب دیتا ہے لیکن یہ الفاظ آپ نے کہے ہوں کہ علم حاصل کرو چاہے تین جانا پڑے بلکل منگرت ہیں اور ہمارے سیاسی لیڈروں کو بس ایسی رویتیں آتی ہیں اور کہیں لکھا ہوتا ہے ہاتھ سے کمانے والا کیا ہے اللہ کا دوست ہے ہاتھ سے کمانا چی بات ہے اسلام ترغیب دیتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ الفاظ بقیدہ اللہ کا سنکے یہ بھی غلط ہے پھر آپ میں سے اکثر بہائی الفاظ سنتے ہوں گے بلکہ کہتے بھی ہوں گے کہ نبی علیہ السلام وجہ کائنات ہیں ایسے ہی ہے وجہ کائنات کا مطلب کیا کہ کائنات آپ کی وجہ سے بنی ہے آپ سبب کائنات ہیں اور کئی کہتے ہیں آپ کیا ہیں صاحبِ لولاک کیا کہتے ہیں بول یہ صاحبِ لولاک کیا مطلب یعنی کہ لولاک ایک رویت آتی ہے کہ لولاکہ لما خلقت الافلاک یا لولاکہ لما خلقت الافلاک کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا افلاک کو پیدا نہ کرتا اب اس رویت کی وجہ سے کہتا ہے آپ ہیں صاحبِ لولاک جن کے اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی کیا یہ رویت صحیح ہے بلکل منگڑتے ہیں خالق سے پوچھئے کہ اے خالق کیا تو نے یہ کائنات اپنے محبوب کی خاطر پیدا کی ہے خالق کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابِدُونَ سَيْسَوَا اَسْبَالَا سُرْعِذَارِيَاتُ آپ کے گھر میں موجود ہے خالق کہہ رہا ہے میں نے جنہوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خالق کیا کہہ رہا ہے کیوں پیدا کیا میں نے اپنی عبادت کے لیے بس جن انسان جو ہے یہ کائنات کا حصہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات اللہ 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 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنِ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ يَتَنَزَّلْ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اللہ طرح سورة طلاق کے آخر میں کہہ رہے ہیں میں نے سات آسمان پیدا کیے سات زمینیں پیدا کیا اللہ کیوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تاکہ تمہیں اللہ کی علم کی گہرائی کا پتا چل جائے تو اللہ نے سات آسمان سات زمینیں بنائیں کیوں تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کا پتا چلے اللہ کی علم کی گہرائی کا پتا چلے تو اللہ تو کہہ رہے میں نے اپنے لئے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگ کہہ رہے اللہ نے نبی علیہ السلام کی خاطر پیدا کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی شان کم ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں نبیوں کے امام ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت العالمین ہیں روز قیامت شفاعت سرمائیں گے ان کی جن کیاکم اللہ چاہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رویتیں گڑ کے آپ کے ذمہ لگا دی جائیں اور منصوب کر دی جائیں تو اسے میرے بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو کتاب کے مولف کہہ رہے ہیں اسی طرح عمل ہونا چاہیے ان حدیث پہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں آپ سے کیسے عمل ہوگا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا تو کوئی واقعہ بتایا گیا ہوگا کیا بتایا گیا ہوگا ماضی کا یا مستقبل کا تو آپ اس میں سچا مانیں آپ کو واقعہ اس میں عمل کیا کرنا ہے بس یہ مان لیں کہ جو بات آپ نے کہیے بلکل صحیح کہی ہے مثال کے طور پہ یہ چیزیں ہمیں آپ کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں کہ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا سب نے سجدہ کیا سوائل کیونکہ اس وقت آپ موجود تھے دیکھا آپ نے منظر لیکن ہم ایمان لے آئے ہم ہم ایمان لے آئے اور قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا انسان کو کیسے پیدا کیا گیا کیونکہ کس سے پیدا کیا گیا مٹی تھے اور آپ کے سینزان کہہ رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور کیا نام اس کا کس کا نظریہ کیا کہتے ہیں دارون کا نظریہ اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف نبیل اسلام ہے ایک طرف دارون ہے کس کو مانیں گے یہاں پہ پتا چلتا ہے کون آپ کو نبی ماننے والا ہے ایسے آپ نے بتایا دجال آئے گا آئے گا کیا نہیں آئے گا ایک بڑے مفسر نے لکھا ہے چھوٹے مفسر نے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں بڑے مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھ ڈالا ہے کہ یہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے دجال سے مراد یہ ہے کہ شر بڑا عام ہو جائے گا برائی بڑی عام ہو جائے گی جبکہ حدیث پڑے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دجال ایک شخصیت ہے فرمایا وہ بہنگا ہوگا کیوں جی برائی بہنگی ہوتی ہے جی وہ چکر لگائے گا کتنے دنوں میں اور بولیے چاریس دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا تو یہ کیا یہ یہ برائی چکر لگا رہی ہے پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی بال کیسے ہوں گے ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں اور یہ کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا اور یہ مفسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ برائی عام ہو جائے گی یہ ہے تعویلیں کرنے والی یہ ہے حدیث کے منکر اور ہمارا کام کیا ہے کہ آپ کی حدیث پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا نہیں آپ کی جو واقعات آپ نے بتائے ان میں آپ کو سچا جانا تصدیق کرنا چاہے وہ ماضی کے واقعات ہوں چاہے اور جو آپ نے آردل دیئے ہیں ان پر عمل کرنا کیونکہ آپ کے حدیثیں دو طرح ہوں گی یا اس میں واقعہ بتایا گیا ہوگا یا اس میں کوئی بوری آئی صاحب آردل دیا گیا ہوگا حکم ہوگا جہاں پر حکم ہے یہ کام کریں یہ نہ کریں وہاں پر ہم نے عمل کرنا ہے اور جہاں پر واقعہ بتایا گیا وہاں پر کیا کرنا ہے مان لے رہا ہے کہ بلکل صحیح کا آپ نہیں کیا ماننا ہے کہ بلکل سچ کا ہے آپ کے ٹی وی چینل پر ایک مولوی صاحب آتے ہیں داری منڈے کیسے مولوی صاحب آتے ہیں داری اس بلکل کلیر وہ کبھی موسیقی کو جہاز قرار دیتے ہیں کبھی مردوں عورتوں کے اختلاف کو جہاز قرار دیتے ہیں کبھی مصافحے کو جہاز قرار دیتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ کادیانی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے اس قسم کیوں باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے داری تو ان کے اپنی سیرے سے آئی نہیں دوسروں کو کیا وہ رکھوائیں گے یہ تو ان کے نظیق دین کا حصہ ہی نہیں ہے داری ان کے نظیق دین کا حصہ نہیں ہے نعوذ باللہ من دالی کا تو کہنے کا مطلب یہ یہ لوگ ہیں اپنے اکل کے ذریعے حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے کس کے ذریعے بولیے آجی صاحب اپنی اکل کے ذریعے حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے ہم نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے جو آپ کے حدیث کو رجائق کرنے والے ہیں ہم آلِ نذیک وہ خود رجائق دیں تو اِذَا جَا الْخَبَرُ مِنَ اللَّهِ کتاب کے مولف کہتے ہیں جب حدیث یا کوئی بات اللہ کی طرف سے آئے اللہ کے رسول کی طرف سے آئے فَصَدِّقُوا اس کی تصدیق کرو کہو میں ایمان لے آیا وَخُدْهُ بِالْقَبُولِ وَتَسْرِيمِ اور اسے لے لو قبول کر لو تسریم کر لو وَلَا تَقُلْ یہ نہ کہو وَقِعِفَ کیسے ممکن ہے یہ کیوں یہ نہیں کیوں 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 کیسے یہ کیوں کیسے جو ہے نا اسے اپنے پاس رکھیں کیوں کیسے کو کہا رکھیں اپنے پاس رکھیں جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے نبی اسلام کی بات آ جائے اور حدیث صحیح ہو واقعی آپ نے وہ بات کہی ہو کچھ رویتیں منگرد ہوتی ہیں ان کے تو ہم بھی مخالف ہیں لیکن جو رویت ثابت ہو جائے کہ آپ نے کہی ہے پھر ہماری اکل مانے نہ مانے ہم نے مان لینی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا مچھ رکی نے مکہ نے کہا ابو بکر سنا ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا ہوں مشکسہ بھی گیا ہوں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں اور واپس مکہ بھی آ گیا ہوں اللہ اکبر اسے کہتے ہیں ایمان ابو بکر صدیق نے کہا کیا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہا بلکل کہی ہے وہ بڑے خوش ہو گا شہد یہ شک میں پڑ گیا ہے ورکس نے کہا واقعی انہوں نے بات کہی ہے کہا کہیی کہا پھر میں ایمان لاتا ہوں ہاں یہ پہلے تصدیقStudium کی ہے کہ رویت ثابت ہے کی نہیں کہ واقعی بات کہی ہے کہ نہیں کہ یہ تصدیق کرنی ہے کہی رویت ضائیب تو نہیں کہی رویت منگر تو نہیں تو پوچھا کیا واقعی آپ نے بات کہی ہے ہاں دی کہی ہے کہا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ان پہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ کونچی بڑی بات ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ قرآن کہیں چور کے ہاتھ کا ہاتھ ڈالو اور یورپ والے کہیں چور کے ہاتھ کا ہاتھ ڈالنے یہ ظلم ہے آپ کہیں بات تو ٹھیک ہے یہ ایمان ہے آپ کا اور دلیل دینے سے پہلے بات کر رہا ہوں ہم نے اللہ اللہ کے سن کی بات پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے اور اگر دلیل کی دنیا میں بھی آ جائیں تو چور کے ہاتھ کارڈ ڈالنے بہتر ہیں یا اس پہ ترس کھانا بہتر ہے ایک چور کا ہاتھ کارڈ ڈالیں گے آپ کی بیس کروڑ عبادی دو تین سال تک سکون سے سوئے گی کسی چوکی دار کی ضرورت نہیں سکوٹی گار کی ضرورت نہیں دیوارے مناسب تارے لگانے کی ضرورت نہیں دروازے مناسب لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگانے کی ضرورت نہیں کتنا خرچہ بچ رہا ہے بولیئے بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا اور آپ کراچی میں ہیں بیگم لاہور میں ہیں آرام سے سو رہی ہیں بچے آرام سے سو رہی ہیں اور جب آپ نے چوروں پہ ترس کھایا کیا ہوا پورا ملک پریشان پورے ملک کی عورتیں پریشان ہوا چلتی ہے زرست کے پتے حرکت کرتے ہیں اور عورت درنے لگتی ہے چور آیا ایسا ہے کی نہیں ہے اور پھر چوروں کو بھی جرت ہو رہی ہے بابا آپ نے چور کے آتنی کاتے وہ آپ کو زبا کر رہا ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے عزت بھی لوٹتا ہے مال بھی لوٹتا ہے اور موقع ملے تو قتل بھی کر دیتا ہے یہ آپ نے منظور کر لیا کہتے ہیں جی یورپ والے بڑے سمجھ دار ہیں کیوں جی واکٹنگ ان کی عقل کوئی خاص قسم کی ہے میرے بھائی اللہ کی بات کے سامنے جو آٹ جائے اس کی عقل کسی کام کی نہیں ہے تو کتاب کے مولف کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا تَرِيقَةُ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اللہ کے رسول کی بات آدھے آگے سے کہنا کیوں کیسے یہ طریقہ مؤمنوں کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ مؤمنوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَا اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمَرًا أَنْ يَكُونَ لَمُنْ خِيَالَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَضَ اللَّهُ وَلَا لَمُّ بِيْنَا کسی مومن کو حق نہیں پہنچتا کسی مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسئلے میں اللہ اللہ کے رسول کو آرڈر جاری کر دیں پھر ان کے لئے کوئی اختیار ہو کچھ ہو ایسو کہ کروں کے نہ کروں جب اللہ اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا پھر یہ نہیں سوچنا کروں کے یہ نہیں سوچنا نتیجہ کیا نکلے گا پھر کرنا ہے جو بھی نتیجہ نکلے جو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت زیادہ گمراہ ہو گیا کیوں جی گفتگو کیسی ہو رہی ہے کتاب کی محلوف کی بہت پیاری ہے لیکن ٹیم ٹیم کم ہے اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا آپ کے سوال بھی کافی ہوتے ہیں ورنہ گفتگو بڑی مزدار ہو رہی تھی بڑی شاندار گفتگو ہو رہی تھی ویسے میں تھوڑی سی ایک ایک دلیل بتا دوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ کل نہ ہوں ایک حدیث بتا دوں وہ کہتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ بخاری شیف کی حدیث ہے کس کتاب کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہل رات کے رات کو تیری سو میں تقسیم کر دیں تو رات کے جو آخری پہل ہے تب اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پہ نازل ہوتی ہیں حاجی سب کہاں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت آواز دیتے ہیں کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے گلہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں اچھا یہ حدیث کس نے بیان کی ہے نہیں امام بخاری نے کس کی حدیث ہے یہ اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے اب کتاب کے مولف کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان کی انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں کیسے فورا مان لی فورا نا فورا نا اور آج کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کیوں کیسے کیوں کیسے کیسے اللہ لاظر ہوتا ہوگا پھر عرش کہاں جاتا ہوگا پھر عرش خالی ہو جاتا ہوگا یارے اللہ کے بندے اللہ کے رسول نے بات بتائی فورا امان لیا وہاں کیا ہوتا ہوگا جو تفصیلات نہیں بتائی گئی ان میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی ذہن میں رکھ کہ بات مخلوق کی نہیں ہو رہی خالق کی ہو رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے تو یہ مزید ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی لیکن وہ نے یہ بتایا کہ صحابہ اکرام نے حدیث سنی تو انہوں نے اتراز نہیں کی اور آج لوگ اتراز کرتے ہیں